بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میمو کی دنیا تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک تھاک مزے میں ہوں اللہ کریم سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو اپنا ویلوک نیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے مجھے کرنا ہے لائک شیئر ایند سبسکرائب تو چلتے ہیں جی کل تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے وارڈروپ کا اندر کا سارا حصہ صاف کر لیا ہے کلین کر لیا ہے اورگنائز بھی کر لیا ہے بٹ ابھی بھی میں سیٹسفائی نہیں ہوں اس کے لئے میرے دوسرے اورگنائز آنے والے ہیں مگر جب تک میرے پاس ٹائم ہے نہیں کیونکہ رمضان المبارک اوپر اوپر ہے اور دن جو ہے وہ کیسے جھٹ پٹ میں نکل رہے ہیں تو میں نے کہا اوپر کی کلیننگ کر لوں اور اوپر جو ہے وہ میں نے ایسے ہی باکسز باکسز رکھے ہوئے جس میں ان کے سارے ٹائز ہیں خدا ہاتھیا کے سارے ٹائز جو ہے میں نے اوپر رکھے ہوئے اور میں اوپر چر چر کے اتارتی جا رہی ہوں اور ساری سیٹنگ کر رہی ہوں آج کل تو بچے کلونے سے کھلتے نہیں ہیں تو سوچا کہ کیا کریں تو پھر میں چاہیے اور ڈونیٹ کر دینے چاہیے تو میں کر رہی ہوں اور جو رکھنے جیسے ہیں ویسے بھی سچی باتیں آج کل بچوں کا روجان جو ہے وہ ٹائز سے کھیلنے کی طرف ہے ہی نہیں اب تو جو ہے وہ جدید دوڑے ٹیکنیکل ہی دوڑے تو بچے کھیلتے ہی نہیں ہیں حالانکہ اتنے ٹائز لے کے رکھے ہوئے ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ بائے کر کے ہی آ جاتی ہیں بٹ کھیلتی نہیں ہے سچی باتیں کھیلتی بلکل بھی نہیں ہے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم پیرنس کا بھی اب وہ بات نہیں ہے کہ پہلے بچے بچارے کیسا ہم ہمارا دور اتنا اچھا ہوا کرتا تھا کہ ہم جو ہے وہ باجی باجی امی امی تیچر بھائی بھین والی گیمز کھیلتے تھے اب بچوں کیوں ہم نے خود نہیں نہیں ڈالا تو بچے بچارے کہاں سے سیکھیں گے اور یہ جنجنا میں نے اس کے لئے زیادہ شوقیا کہ یہ ہدا ہا دیا جب حریم پیدا ہونے والی تھی نا تو یہ گئی تھی اور بہت دل سے لے کر آئے تھی کہ مما ہم حریم کے لئے یہ جنجنا لائیں ورنہ حریم کی تو بہت اچھی اچھی شاپنگ ہم نے کی ہوئی تھی اور بہت سارا سامان جو ہے وہ اکھٹے کیا ہوا تھا بٹھ خیر زندگی موت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اللہ بس اللہ پاک جو ہے وہ میری جنت کی گڑیا ہے تو اس کو ہمیشہ جنت میں خوش رکھے آباد رکھے جب قیامت کے دن ملوں گی تو اس سے ضرور ملوں گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس پہ اتنا ڈسٹ ہو رہا تھا اور یہ سارے جو ہے وہ میں نے سیٹ کر لیے اس کے بعد میں کچن میں آگئی کیونکہ کچن میں بھی مجھے بہت سارا رمدان پریپیشن کرنی تھی یہ میں نے ٹومیٹو کی پیوری بنانی ہے تو میں نے ٹومیٹو کی پیوری بنانے کے لیے رگ دی اس میں 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 نے پانی اور وینیگر ڈال لیا تو پھر اس کے جو ہے وہ چھلکے جو ہے وہ ریموف کر لوں گی اور اس کو بلینڈ کر لوں گی پھر پیوری اور اس کو پھر تھوڑی در ہم چولے پہ پکائیں گے تو اس کی پیوری ریڈی ہو جائے گی تو یہ کیا رمضان میں ہمیں بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے باقی بات رہی کہ میں جو ہے وہ سچ پوچھیں تو فلائی آئٹمز فروزن کر کے نہیں رکھتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں ڈیلی کی ڈیلی کک ہوتی ہے ڈیلی کی ڈیلی بنتی ہے اور ڈیلی پھر کھائے جاتی ہے فروزن والا ہمارے گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے تو یہ میں نے لسن ادرک کا آدھے کا میں نے پیسٹ بنا دیا تھا اور آدھا میں نے چوپ ٹرک دیا تھا کیونکہ چوپ مجھے فرائی آئٹم میں میں زیادہ یوز کرتی ہوں اور میں آپ سے اکثر ریسیپیز شیئر کرتی رہتی ہوں کہ میں فرائی اب آپ جب ہی بھی بلینڈ کریں لسن ادرک تو آپ نے کیا کرنا ہے دو چمچ آپ کو اورل ڈال لینا ہے آپ بلیف کریں اس کا کلر بلکل چینج نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا وائٹ کلر ہے اس کا اتنا ہی وائٹ کلر آپ کا جو ہے پورے منت رہے گا دو منت رکھیں چھ مہینے رکھیں آپ کے لسن ادرک میں نہ سمیل ہوگی اور نہ ہی آپ کا جو ہے وہ یہ پیسٹ خراب ہوگا نہ اس میں کوئی سمیل ہوگی نہ ہی اس کا کلر چینج ہوگا اگر آپ ٹرائے کریں تو آپ دیکھ لیجئے گا اور پھر میں نے چوپ پک کر کے رکھ لیا باقی اور اسی طریقے سے میرا جو ہے وہ لسن ادرک سارا ریڈی ہو گیا مسالہ اور ہڑا مسالہ بھی مجھے کرنا تھا مگر مجھے نہ مرچی کم لگ رہی تھی اور مرچی میں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کی تو وہ سپائسی بھی نہیں تھی پھر مزہ نہیں آتا پھر میں کبھی مسالے میں ڈالنے جاؤں اور میں ڈالوں دو چمچ کا میرا حساب ہو اور میں دو چمچ ڈالوں اور بلکل سپائسی مسالہ نہ ہو تو پھر بلکل بھی مزہ نہیں آتی ہے سچ پوچے تو بلکل بھی مزہ نہیں آتی ہے آج میری یہ ساری پریپیشن ہو گئی اور پھر نیچ پہ یہ سکول ہدا ہا دیا جارے ان کا اگلو فیکٹری میں جا رہی ہے تو یہ میں نے ان کو ریڈی کر دیا ہے سکول سے چھوڑ کے آنے کے بعد مجھے اور منیرہ کو کرنی تھی فریز کی کلیننگ تو ہم ہر منت ویسے ہی کرتے ہیں تو اس کے لئے فریز زیادہ گندا نہیں ہوتا ہے اور ساری جو ہے اس کی ڈش بغیرہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اندر سے ایک جانی کرتی ہے ایک جانی اس کے سارے ڈش کو واش کرتی ہے اس کے جو سارے ایسیسریز ہوتے ہیں فریز کی اندر کی وہ ساری جو ہے وہ پوری طریقے سے واش ہوتی ہے پھر ہم اس کو ڈرائے کرتے ہیں پھر ایک سوکھے کپڑے سے ساف کرتے ہیں ایک جانی یہ کرتی ہو اور دوسری جانی جو ہے وہ اندر کی کلیننگ کر رہی ہوتی ہے تو یہ منیرہ نے کہا کہ یار برف ہوتے تو اس میں اگر میں آپ کو ایک اور ٹرک دیتی ہوں کہ آپ کے اگر برف نہیں نکل رہی ہو فریز میں سے برف کھانے میں سے تو آپ اس میں تھوڑی در نمک لگا لیں اور آپ گرم پانی وغیرہ بھی آپ کو اتنا جاننے کی نیڈ نہیں پڑے گی اور یہ دیکھیں بلکل کلین ہو گیا یہ منیرہ نے کر لیا اور میں نے اس کے ڈش واشنگ کر لی اب ہم ملکے جو ہے وہ سارا سامان لگا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے بلکل ایسا لگتا ہے یہ برینڈ میں ہوں ہمارا فریز آ گیا علاقے یہ ہمارا فریز نہ پڑھانا ہے کافی پڑھانا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزیں ارگنائز کر لی ہیں اب مجھے جو ہے کھالی آلو کے پڑاٹھے بنا کے رکھنے اور اگر کچھ ایٹمز مجھے فروزن بنا کے رکھنی ہوئی ویسے ہم نہیں رکھتے ہیں تو جو مجھے لگیں گی کہ ہاں ہمیں رکھ سکتی ہوں وہ میں رکھوں گے اور یہ سارے سوسس ہیں مجھے جو ہے ہمارا فیوریٹ بار بی کیو سوس بہت فیوریٹ ہے تو یہ سارے سوسس ہم نے لگا لیا ہے اور پھر میری طبیعت بلکل ٹھیک نہیں تھی پتہ نہیں مجھے کیوں اتنی میرا ہاتھ بھی موو نہیں اور اتنا مجھے پیم ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلو ڈاکٹر سے کے پاس چلی جاتی ہوں میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بہت دکھا دیا او ایم آئے میں دکھایا آگا خان میں دکھایا میرے سوسر کو کسی نے مشورہ دیا یہ گھر کے پاس ہی کلینک میں ڈاکٹر آتی ہے بہت اچھی ہے تو آج پہلی دفعہ میں ان کو دکھانے کے لیے جا رہی ہوں تو میں نے کہا کہ چلو وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں بس دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت یابی دے اللہ کہ میں بہت کیر کرنے کی کوشش کرتی ہوں مگر پتہ نہیں کیا پرابلم ہے خیر اللہ کی مرضی اور پھر جو ہے میں نے آلو کے پڑاٹھے کی پرپیشن کرنی تھی تو جب میں شام ہو گئی یہودہ ہادیہ کو بھی میں نے فارغ کر لیا تو میں نے سوچا کہ سیری کے لیے بیس پچیس جو ہے وہ پڑاٹھے بنا کے رکھ دیتی ہوں تو پھر میں نے تیل گرم کیا آج میں مسالہ جو ہے وہ بھوناوہ بنا رہی ہوں آلو کا تو اس میں اجوائن ڈالی اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب اس کی مہک آنے لگے نا اجوائن کی اور زیرے کی تو یہ جہے میں نے گرین چوپ مسالہ بنایا ہے وہ میں نے تین چمر ڈالا کیونکہ آلو بہت زیادہ ہے آلو میرے خیال سے ڈھائی تین کلو تو ہیں پھر ہم اس میں کٹی بھی مرچی چوپت دھنیا ہلدی پاورڈر پیساوہ زیرا پیساوہ گرم مسالہ اور نامک اور ہڑا دھنیا یہ سب ڈال کے اس کو آلو میں بھون لیں گے فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے جی پھر ہم اس میں آلو بھوائل کیا آلو اس کو میش کر کے اس میں ڈال لیں گے تو ایٹ کر لیں گے اور یہ ہمارا جو ہے آلو کو کک کریں گے تھوڑی دیر تو آلو کے جو مسالہوں کی سمیل ہوتی ہے نا کچھا پن جوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا آج میں بہت ٹائٹ ہو چکی تھی اور یہ کافی پھر میں نے سوچا کہ بھاٹا بھولنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں اور پڑاتھے پینانے کی کیونکہ میرا ہاتھ موو نہیں کر رہا مجھے اتنا شدید پینے جس کی حد نہیں انڈر آم سے آتا ہے اور پھر ہاتھ پہ لگتا ہے تو بہت زیادہ پینے تو مجھ سے ہو نہیں رہا تھا ورنہ میں کر لیتی تو پھر میں نے اس کو سیلنگ ریپ سے ریپ کر کے فریز میں ریفریز کر لیا تاکہ یہ ری جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے اور مجھے کپڑے بھی واش کرنے تھے تو میں نے مشین لگا نہیں تھی تو میں نے کہا آج میں مشین بھی لگا لیتی حالی کہ رات ہو چکی ہے اور کافی میرا کام رہ گیا ہے رمضان کی ساری پرپیشن میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے مسالہ بھون گیا اور اچھے سے ریڈی ہو گیا تو میں اس کو سیلنگ ریپ کر کر رکھ دوں گی فیلحال کے لیے پھر کل انشاءاللہ آلو کا پراتھا بنا لیں گے اور میں نے میری مشین لگا لی میرے بہت سارے کپڑے جمع ہو گئے مگر